انڈین فلم انڈسٹی میں بے بو کے نام سے پہچان بنانے والی بولی وڈ سٹار کرینہ کپور دجنو سپر ہٹ فلموں کے ذریعے خود کو منوا چکی ہیں لیکن انہیں تب ہرانی کا سامنا کرنا پڑا جب ادھاکار آمیر خان نے اپنے فلم لال سنگھ چڑھا کے لیے ان کا آڈیشن دلوایا کرینہ نے تقریباً ایک دہائی کے بعد آمیر خان کے ساتھ دوبارہ کام کیا ہے کرینہ سے پوچھا گیا کہ اتنی سینئر ایکٹرس ہونے کے باوجود لال سنگھ چڑھا فلم کے لیے آمیر خان نے ان کا آڈیشن کیوں لیا اس پر کرینہ کپور نے بتایا کہ آمیر خان ایک پروفیشنل آدمی ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا میں ادھر عمر خاتون کا کردار ادا کر پاؤں گی بھی یا نہیں یہ آڈیشن کلیر کرنے کے بعد ہی کرینہ کپور اس فلم کا حصہ بنی سن دو ہزار میں جے پی دیتا کی فلم ریفیوجی سے اپنے کریئر کا آغاز کرنے والی کرینہ کپور خان نے ہندی فلم انڈسٹری میں بائیس سال مکمل کر لیے ہیں ان دو دہائیوں میں کرینہ کپور نے اپنی کامیابی اور سٹارڈم کو برکرہ رکھا ہے کرینہ کپور کا خیال ہے کہ آج فلموں میں ستاروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور فارمولا فلمیں نہیں چلیں گی ان کا ماننا ہے کہ اداکار فلموں میں تب ہی زندہ رہ سکتے ہیں جب ان کی فلموں کی عمر لمبی ہو ہوم کارا چمیلی جب وی میٹ اور کبھی خوشی کبھی غم جیسی فلموں کی مثال دیتے ہوئے کرینہ کپور نے کہا کہ یہ فلمیں آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں اس لیے کسی بھی اداکار کے لیے فلموں کا انتخاب بہت ضروری ہوتا ہے آج کے دور کی فلموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کرینہ کپور نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ سٹار ہیں کورونا وائرس کی وبا کے دوران لوگوں نے گھر بیٹھے زبردست مواد دیکھا ہے اب تھیٹر فلمیں اوٹی ٹی پر دستیاب ہوں گی شائکین اب صرف فیملی انٹرٹینمنٹ والی فلموں کے لیے سنوہ گھروں میں آئیں گے چاہے وہ آمیر خان ہوں یا اس فلم میں کوئی نیا فنکار کرینہ کپور کا خیال ہے کہ گانے سیکس ہیروین کے آئیٹم نمبر اور دو کلائمیکس سین والی فارمولا فلمیں اب نہیں چلیں گی حال ہی میں جنوبی ہند کی ریاستوں میں بنی فلموں جیسے آر 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 پشپا کیجی ایف ٹو نے ہندی فلموں سے بہتر کمائیتی ہے اور سامین پر غلبہ حاصل کیا ہے جنوبی ہند کی فلموں کے بارے میں کرینہ کا کہنا ہے کہ ان فلموں کی ایک کہانی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ دو گانے بن رہے ہوں پھر ایک سین اور پھر ہیروین ویلن کے دروازے پر ناچ رہی ہو ساؤس کی فلموں میں اس سب کے باوجود ایک کہانی ہوتی ہے میں نے بہو بلی فلم دیکھی ہے کیا زبردست آرٹ ہے ایک طاقتور کہانی ہی سامین کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے کرینہ نے بتایا کہ فلم لال سنگھ چڑھا کی شوٹنگ کے دوران کرونا وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا تھا اس دوران میں دوسری بار حاملہ ہوئی اور ماں بنی لیکن کام جاری رکھا کرینہ کپور کا ماننا ہے کہ یہی عورت کی طاقت ہے وہ کہتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو ہم خواتی نہیں کر سکتی حمل کے دوران کام کرنے میں کرینہ کو آمیر سے کافی مدد ملی تاہم کرینہ نے واضح کیا کہ ان کے حاملہ ہونے کے بعد سکریپٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی گھر میں دو بچے ہیں وہ اپنے کام اور خاندان کے درمیان توازن قائم کرنا چاہتی ہیں اس لیے اب سال میں صرف ایک سے دو فلمیں ہی کرنے کا فیصلہ کیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا